اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے ڈاکٹر محمد علی نکوی شہید پاکستان کے سالار شہدہ میں سے ہیں انہیں اسلام اور پاکستان دشمنوں نے سات مارچ انیس سو پچانوے کی صبح یتیم خانے چوک میں اس وقت شہید کر دیا جب وہ دکھی اور بیمار لوگوں کی مسیحائی کے لیے اپنے گھر سے ہسپتال جا رہے تھے ڈاکٹر محمد علی نکوی شہید نے اپنی تمام زندگی میں عرض پاکستان اسلام انقلاب اور مکتب تشیعہ کے لیے بے انتہا خدمات انجام دی ان کو سفیر انقلاب کا لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی صدا استغاصہ پر لبائک کہتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا لبائک کہا وہ محاذ جنگ ہو یا سرزمین وحی مکہ مکرمہ انہوں نے خود کو اگلے مورچے پر پہنچایا وہ ہمیشہ نوجوانوں کے لیے ایک روشن مثال کی صورت چمکے ڈاکٹر محمد علی نکوی اپنی پوری زندگی سرزمین پاکستان پر استعمار اور ان کے آلہ کاروں کے مدد مقابل ڈٹے رہے اور اپنے خون کے آخری کترے تر میدان میں موجود رہے ان کا روشن کردار ملت کے انقلابی نوجوانوں کی روح کو آج بھی ایسے گرماتا ہے جیسے ان کی زندگی میں انہیں بیدار اور متحرک رکھتا تھا اس عظیم شہید کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان کے افکار و کردار کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے ان کے عاشقوں کی طرف سے ہر سال ان کی برسی کے موقع پر مختلف پروگرام ترطیب دیے جاتے ہیں جن میں ان سے محبت رکھنے والے دیوانوار شرکت کرتے ہیں اور شہید کی روح سے تجدید اہد کرتے ہیں ان کے رفقہ کی زبانی ان کے آلی افکار سے مستفید ہوتے ہیں اور معاشرہ سازی کے لیے میدان میں ڈٹے رہنے کا عظم دہراتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی اس عظیم المرتبہ شہید سفیر انقلاب مسیحہ ملت پیروے ولایت عاشق امام حجت اور سرباز خمینی ڈاکٹر محمد علی نکوی شہید کی ستائیسویں برسی کے موقع پر ایک عظیم الشان پروگرام مرکد شہید علی رضاباد رائیون روڈ لاہور پر پانچ تا چھ مارچ بروز ہفتہ و اتوار منعقد ہو رہا ہے اس پروگرام میں ملک بھر سے شہید کے رفقہ نامور علماء کرام قائدین ملت امامیہ سکاؤٹس اور عاشقان شہید جوگ در جوگ شریک ہوں گے امامیہ طلبہ کی جانب سے شہید سے محبت رکھنے والے تمام جوانوں اور بزرگوں کو شہید کی یاد میں سجنے والی اس بابرکت محفل و شرکت کی دعوت دی جاتے ہیں نقوی زندہ ہے افکار